بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی انسٹینٹ بریک فاسٹ کی ریسیپی جس میں میں نے ریڈی کیا ہے چیز اوملیٹ جو کہ بہت ہی کویکلی ریڈی ہوتا ہے اور بہت ہی یمی فلیور کا بنتا ہے تو آئی چل کر دیکھتے ہیں کہ اوملیٹ کو میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے اوملیٹ کو ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے تین انڈے لیا ہے چیز لیا ہے 2 ٹیبل اسپون میں نے انیان لی ہے 2 ٹیبل اسپون میں نے شملا مش لی ہے ٹیماٹر لی ہے 2 ٹیبل اسپون and 1 ٹیبل اسپون میں نے کوریانڈر لیو لیا ہے تو یہاں پر اوملیٹ ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک کو جو ہم بریک کر لیں گے ون بائی ون کر کے اس طرح سے اور اس کے بعد اس میں اس فیسز شامل ہوگے تو یہاں پر میں نے کورٹر ٹی اسپون سالٹ شامل کیا ہے بلیک پیپر پاورڈر جائے گا کورٹر ٹی اسپون ایک کو دیکھیں فوک کی ہیں اس پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ویجیز کو شامل کر لیا جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں انیان شامل کروں گی 2 ٹیبل اسپون انیان ہے جسے میں نے چاپ کر لیا تھا شملا مرچ ہے اسے بھی میں نے چاپ کر لیا تھا بلکل ہی باریک ٹومیٹوز ہیں اس کے بیچ کو میں نے ریموف کر لیا تھا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں کتنا زبادہ سا کلر فور سا ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اب یہاں پر اوملیٹ کو فرائے کیا جائے گا اس کے لئے 2 ٹیبل اسپون میں نے آئل شامل کر لیا ہے پین میں اور آئل اب گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر بیٹر شامل کر دیں گے یہاں پر اس طرح سے دیکھیں شامل کر لیں گے اور اس کو بلکل لو فلم پر کوک کریں گے ون سائٹ ہو جائے گا تو پھر سے فلپ کر دیں گے اوملیٹ دیکھیں ون سائٹ سے ہو چکا ہے اور اب اسے ہم فلپ کر لیں گے اوملیٹ میں ایک کے اکارڈنگ ویجیز کی کونٹیٹی رکھی جائے گے اگر آپ زیادہ ویجیز کو شامل کر لیں گے تو پھر اوملیٹ جو ہے وہ بھٹ جائے گا اور پراپرلی اس طرح سے دیکھیں فلپ نہیں ہو گا اور یہ زبادہ سا دیکھیں کس طرح سے ریڈی ہو گا ہے تو یہاں پر ہم چیز کو آئٹ کر لیں گے چیز میں نے ون فورت کپ لیا ہے بکاوز اس میں زیادہ چیز آئٹ کیا جاتا ہے چیز کو میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کیا آپ چاہے دو کش بھی کر سکتے ہیں اور سر پراپرلی سپریٹ کر دیں گے اور یہاں پر میں ہرادنیا شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے بس اوریگینو ہو تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ہرے دینی کی بجائے اور یہاں پر اوملیٹ کو جو ہے فول کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں کتنا ٹیمٹنگ سا ہمارا اوملیٹ ریڈی ہوا ہے یمی سا تو اب چیز بھی یہاں پر پروپرلی میلٹ ہو چکی تو اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اوملیٹ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈش آؤٹ کر لیا اور یہاں پر میں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اسے سرف کر رہی ہوں آپ اسے پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بریٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ اسے بیسے ہی سیپریٹ کھانا چاہیں فوک سے تو بھی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا بیکوز یہ چیزی اور ویجیز ہوملیٹ ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل ہی ڈیفرینٹ فلیور کا بنتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں